آج نمبر ساتھ حکم مناظرہ اس وقت بات کریں گے کہ مناظرہ کا شریعت میں حکم کیا ہے الدور المختار میں علامہ علاء الدین محمد بن علی الحسکفی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات سن دس سو اٹھاسی ہجری الدور المختار کتاب الحضر والعباح باب الاستبراء وغیرہی میں فرماتے ہیں المناظرہ فی العلم لنسرت الحق عبادت ولی احد سلاست حرام لقاہر مسلم و اظہار علم و نیل دنیا و مال و قبول المناظرہ فی العلم لنسرت الحق عبادت دین حق کی مدد کے لیے مناظرہ کرنا عبادت ہے اور لقاہر مسلم مسلمان بھائی کو زلیل کرنے کے لیے و اظہار علم اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے اپنا بڑا پن میں بہت بڑا علم ہوں یہ بتانے کے لیے و نیل دنیا و مال و قبول اور دنیا دولت مال عوام مقبولیت اور شورت حاصل کرنے کے لیے مناظرہ کرنا حرام ہے دین عبادت دین کی مدد کے لیے مناظرہ عبادت اپنی ذاتی غرص کے لیے جائز نہیں تو مناظرہ کرنا عبادت بھی جائز نہیں ریاکاری اور شہرت کے لیے تو کوئی عبادت بھی جائز نہیں اس میں مناظرہ کا کیا تعلق ہے تو یہ بات یہ نشیر فرمالیں مناظرہ کرنا ہے تو خالص اللہ کے دین کے لیے شریعت کی ضرورت اپنے مسلمان بھائیوں کا ایمان بچانے کے لیے اہلِ باطل کے شبہات کو رد کر کے ان پر حجت تام کرنے کے لیے یہ اغراض ایسی ہیں کہ اس کے لیے مناظرہ کرنا عبادت ہے اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ریاست پاک اور صاف مناظرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے